ماہِ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا اب سہری کا حکم آ گیا وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ اور کھاتے نہ ہو اور پیتے نہ ہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید دوری سیاہ دوری سے بلکل علیدہ ہو جائے اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے لیے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک کالا رکھ لیا اور دیکھتے رہتے تھے جب یہ سفید اور کالا علیدہ علیدہ لذر آنے لگے تو پھر روزے کا رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینا بند کر دیا جائے فرمایا گیا یہ مراد نہیں ہے یہ جب پاہ پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے یہ ہے مراد کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے اب اس کی جو ہے بڑی تاقید کی گئی ہے سہری ضرور کیا گیا اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ ہے یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سہری ہے یہ سہری کیونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہے طلوع آفتاب سے نہیں فجر سے جبکہ وہ سپیدہ سہر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے طلوع آفتاب تو ابھی ڈیڑھ گھنٹے بعد ہوگا کہیں جاگے لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع غروب آفتاب پر فتر اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات جلدی کرتے تھے حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ جلدی کر دیتے ہیں اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے اذان ہو گئی تو وہ اتنا پیالہ پورا کر لے اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا تو اسی طرح فرمایا پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک الاللیل میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرہ ہو جائے لیکن اہل سنت کا یماعہ ہے کہ غروبِ آفتاب اس سے مراد ہے اس لیے کہ آغاز رات کا غروبِ آفتاب کے ساتھ اور اس میں بھی عادیس کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے بعض لوگ وہی جو میں نے ارز کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں یا ایک سو چار مخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے ایسے ہی وہ داخیر کرتے ہیں اپنے تقویٰ کے حساب سے کہیں ایسا نہ ہو کو غلطی نہ ہو جائے کہ یہ نہ ہو جائے کہ وہ نہ ہو جائے تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں تو آپ نے فرمایا کہ ایک قوم جو ہے اسی وقت میں صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں اجلت سے کام لے یعنی سہری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں اگر آزان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہا تو کھا پی لو مکمل کر رہا اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں سورج کے غروب کے ساتھ افطار کرو